بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ایک بار پھر ماما کے ٹوٹکے اور علاج میں آپ کو ویلکم کہوں گی آپ کے بہت اسرار پر لکوریا کی تکلیف کے بارے میں ایک بار پھر اس کو ہم ہائلائٹ کریں گے جیسا کہ اب اپنی پہلی ویڈیوز میں میں آپ کو لکوریا کے خاتمے کے لیے بہت سے ٹوٹکے اور علاج میں بتا چکی ہوں آج ایک اور آپ کی خزمت میں جو ہے وہ علاج بہترین قسم کا میں بتانے جا رہی ہوں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف عورتوں میں بہت ہی جو ہے وہ خراب ہے جس سے بہت زیادہ بیماریاں آگے چل کر ہمارے اگر شروع سے ہی ہمیں اس کا علاج نہ ہم کریں تو آگے چل کر ہی ہمیں بہت نقصان دیتی ہیں اور ہم بہت زیادہ اس چیز سے جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کمر کا درد ہے نظر کی کمزوری ہے جگر کمزور ہو جاتا ہے انسان کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے جس سے وہ کسی کام کے لائک نہیں رہتا ماں کی خاص کر لڑکیاں وہ بہت کمر کی درد کی شکایت کرتی ہیں ٹانگوں میں درد رہنے لگ جاتا ہے ان کا کام کاج کرنے کو دل نہیں چاہتا تو لہٰذا یہ دیکھیں صرف ہمارے پاس تین چیزیں جس کا وہ استعمال کر کے ہم اس مرس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہیں سنگاڑے سنگاڑوں کا موسم جو ہے وہ آیا ہوا ہے بہترین قسم کے سنگاڑے یوں تو ہمارے بازار میں مارکٹ میں موجود ہیں اگر وہ تازے کھائیں تو بھی بہت اچھے ہیں اگر اگر نہیں آپ لوگ کھا سکتے نہیں پسند ہیں نہیں آویلیبل ہو سکتے تو یہ پنسار کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے سوکے وے فارم میں یہ دیکھیں اس طرح کا سنگاڑا ہارڈ کی صورت میں ہوتا ہے یہ پنسار کی دکان پر آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے لیں گے اور یہ ہے نبات یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے مصری جس کو ہم مصری کہتے ہیں لیکن یہ ہے نبات یہ نبات کے نام سے کہلاتی ہے جیسے دیکھیں یہ اس طرح کے شیپ میں ہے یہ بھی میٹھی یعنی مصری کی ایک فارم ہے جو کے بازار میں ملتی ہے جو پتاشے وغیرہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ آپ کو آویلیبل ہوگی اب ہم نے کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ہاون دستے کے اندر آپ نے کوٹنا ہے اگر پچاس گرام آپ سنگاڑا لیتے ہیں تو اسی مقدار سے یا جس کو میٹا نہیں کھانا ہے وہ ہاف مقدار میں اس کے اندر اس کو شامل کر لیں اور اس کو جو ہے آپ گرائنڈر کرنا ہے ہمیں یا کوٹ لیں ہاون دستے میں اس کو بہت بارک سا سپو بنا لیں ہاون دستے میں کوٹ کے اپنے گرائنڈر میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں اور نہیں تو آپ جو ہے وہ چکی پر بھی اس کو بہت سارا لے کر تقریباً دو مہینے تک کے لیے کی مقدار میں لے کر پاؤ پاؤ پچاس پچاس گرام کے حساب سے لے کر آپ اس کو چکی پر پیسوا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ پیسنے کے بعد دیکھئے ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کو اپنے گرائنڈر میں کر کے پھر اس کو چھان کر یہ دیکھیں بلکل بارک فارم میں یہ اس کا ہمارے پاس ایک بلکل پاودر بن گیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب صبح پہلے آپ ناشتے سے پہلے جس کو اگر ناشتے سے پہلے پسند نہیں ہے تو وہ ناشتے کے بعد بھی اس کو اس طرح ایک ٹیبل سپون لے کر کے اس کو ہم نے دودھ کے ساتھ لینا یہ دیکھیں اس طرح ایک کپ تقریباً اتنا کپ آپ کے پاس دودھ ہو آپ اس کو دودھ سے لیں اسی طرح سے رات کو کھانا آپ جلدی کھا لیں کھانے کے بعد اس کو تھوڑا ٹائم دیں رات کے کھانے کے بعد آپ سونے سے تھوڑا آدھا گھنٹا پہلے اسی طرح سے ایک چمچہ اس کو لے کر اور ایک کپ دودھ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو لیں گے کیونکہ دودھ جو ہے ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ چیلی لیڈیز میں یا جو گرلز ہیں ان کے اندر جو ہے نا کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں لیڈی ڈاکٹر سے آپ کس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہڈیوں کا کیلشیم جو ہے وہ ہمارا نکل رہا ہوتا ہے آپ لو ہمیں غیر محسوس طریقے سے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا لہٰذا کیلشیم جو ہے وہ اس میں دودھ میں آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ موجود ہے اور اس طرح یہ خوشک ہے تو آپ کی اندر سے تھوڑا سا آپ کے لکوریا کو یہ خوشک کرے گا اور ہمارے وہ اس تکلیف کو کا خاتمہ کرے گا لہٰذا اس کو دودھ کے ساتھ ضرور لیں اس کا ویسے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ اس کو پانی کے ساتھ بھی لے لیں لیکن دودھ کے ساتھ اس کا استعمال جو ہے وہ سونے پہ سواگا ہوگا پھر میرا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اپنی غزہ کو یہ اپنا علاج بنا لیں کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے غزہ ہے سنگاڑا جو ہے ہمارا غزہ ہے اللہ تعالی نے بہت اچھا جو ہے وہ ہمارے لئے بنایا ہے اس کے بعد یہ جو میٹھا جو ہے یہ بھی وہ بہت اچھا ہے مصری جو ہے ہمارے لئے ہر چیز میں میٹھی چیز کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری غزہ ہے دودھ ہماری غزہ ہے ہم نے اس کو ہی استعمال کر کے جو ہے وہ اپنا علاج بنانا ہے لہٰذا آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں اس کا ایک دن استعمال نہیں تقریباً اس کا استعمال ریگولر اپنی اس میں رکھیں تین ماہ تک کیونکہ ہربل میں ہر چیز جو ہے وہ ذرا دیر سے اثر کرتی ہے لیکن وہ دیرپا ہوتی ہے اور بہت پائیدار ہوتی ہے یہ ڈاکٹرز کی دوائییں نہیں ہوتی ہیں کہ پانچ دن کا سات دن کا کورس کرنے کے بعد پھر ایک دو مہینہ بچہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ جو ہے نا وہ دوبارہ سے وہ تکلیف ہو جاتی ہے اور وہی اٹیک جو ہے وہ دوبارہ آ جاتا لہٰذا ہم لوگ جو دباہ کا دیر تک استعمال آپ کو کہتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پائیدار ہو آپ ہمیشہ کے لیے اس مرض سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکے اسی طرح سے میں آپ سے اب اجازت چاہوں گی اپنی نیکس ریڈیو کے ذریعے لیکوریا کا ایک اور بہترین قسم کا علاج میں آپ کو بتاؤں گی آپ پیٹ کیجئے اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے جب تک کے لیے اجازت چاہوں گی بہت شکریہ اللہ حافظ